دوستو اگر آپ بھی افغانستان کے خلاف بھارتی ٹیم کی جیت سے خوش ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کچھے گا دوستو بھارتی ٹیم سے ہار کے بعد راشد خان نے دے دیا بھارتی ٹیم اور کپتان روحج شرما کو لے کر دل جیتنے والا بویان جی ہاں دوستو بھارت اور افغانستان کے بیچ والڈ کپ کا رومانچک میچ کھیلا گیا جس میں بھارتی ٹیم کو جیت ملی ہے ایسے میں بھارت سے ہارنے کے بعد افغانستان کے مہان کے اندباز راشد خان نے بھارتی ٹیم کی جیت کے ساتھ روحج شرما کو لے کر بیان دیا اس دوران انہوں نے بھارت سے ہار کے بعد ایک ایسا بیان دیا ہے جس کو سن کر آپ کی بھی پیرو تلے زمین کھسک جائے گی تو آخرکار بھارتی ٹیم کی جیت کے بعد راشد خان نے بھارت اور روحج شرما کو لے کر کیا کہا یہ تو ہم آپ کو بتائیں گے ہی تو ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے روحج شرما اور ویرات کوہلی میں کون بہترین بلے باز ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے دوستوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے بھارت اور افغانستان کے بیچ دلی کے میدان پر رومانچک میچ کھیلا گیا اس میچ میں بھارتی ٹیم ٹوز ہار کر پہلے گیندبازی کرنے کے لیے آئی جہاں پر افغانستان کی ٹیم نے 272 رن 8 وکیٹ کے نقصان پر 1500 بر میں بنا دیئے تھے اور اس دوران لکش کا پیچھا کرنے کے لیے بھارتی ٹیم میدان پر آئی جہاں پر بھارتی ٹیم نے اس بڑے لکش کو آسانی سے اپنے نام کر لیا جہاں پر روحج شرما نے شتک لگا کر ورلڈ کپ کے اتحاس میں سب سے زیادہ شتک لگانے کا کارنامہ کیا ساتھ میں سب سے زیادہ چھکے لگانے کا ریکارڈ ہی اپنے نام کر لیا اور ایسے میں بھارتی ٹیم کی جیت کے بعد راشد خان کا بھارتی ٹیم کے ساتھ روحج شرما پر سنسنی مچا دینے والا بیان سامنے آیا جس میں افغانستان کے مہان گیندباز راشد خان نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ بھارت اور افغانستان کے بیچ کھیلے گئے اس میچ میں افغانستان کی ٹیم کے لیے کچھ بھی صحیح ثابت نہیں ہوا ہے اس میچ میں ہماری ٹیم کی طرف سے سب ہی کھلانیوں نے اچھا پردرشن کرنے کا پورا پریاس کیا تھا لیکن بھارتی ٹیم اس میچ کو ایک طرفہ انداز میں جیت گئی اس میچ کے اندر ہماری ٹیم کی طرف سے سب ہی کھیندبازوں کا اچھا پردرشن دیکھنے کو نہیں ملا لیکن بھارتی ٹیم نے تھوڑا بہت اچھا پردرشن کیا ہے لیکن اس کا فائدہ افغانستان کی ٹیم کو نہیں ہوا حالانکہ اس میچ میں بھارتی ٹیم کو جیتنے میں کافی زیادہ دکھتوں کا سامنا کرنا پڑا اور ایسے میں مجھے لگتا ہے کہ بھارتی ٹیم اس میچ میں جیت کے بعد اب ورلڈ کپ میں جیت کی پربول دعویدار ہے کیونکہ بھارتی ٹیم کی طرف سے کپتان روہت شرما کے ساتھ اس سب ہی کھلاڑی اپنے شاندار فارم میں ہیں جو کہ بھارتی ٹیم کی جیت کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ ہے اس کے علاوہ انہوں نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ بھارت اور افغانستان کے بیچ کھیلے گئے اس میچ میں کپتان روہت شرما نے بےہترین بللبازی کرتے ہوئے سب ہی کو پرباوت کر دیا ہے اس دوران انہوں نے بےہترین بللبازی کرتے ہوئے بتایا کہ وہ بھارت کے لیے سب سے بےہترین بللباز ہیں اور اپنی ذمہداری کے ساتھ اچھا پردرشن کرنا جانتے ہیں ایسے میں کپتان روہت شرما نے اپنی ذمہداری کو بخوبی طریقے سے نبھایا اور پچھلے میچ میں کیے گئے خراب ردرشن کو اس میچ میں بےہتر میں تبدیل کر دیا اور دکھا دیا کہ وہ دنیا کے سب سے مہان کھلاڑیوں میں سے ایک ہیں اس کے علاوہ انہوں نے انت میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ اس میچ میں کپتان روہد شرما نے پاور پھلے کے اندر جس طریقے سے افغانستان کی گیندبازوں کو بری طریقے سے پیچا ہے اسے ایک بات تو اسپسٹ ہو چکی ہے کہ کپتان روہد شرما اب کسی بی ٹیم کے خلاف رکنے والے نہیں ہیں ایسے میں اب اگر بھارت کو ورلڈ کپ کے اندر ہرانا ہے تو سب سے پہلے ان کے کپتان روہد شرما کو آؤٹ کرنا پڑے گا دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اس بار بھارتی ٹیم ورلڈ کپ کو اپنے نام کرے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو بھارت کی جیت سے افغانستان کو لگا تگڑا جھٹکا تو وہیں پہ پاکستان اور آسٹریلیا کو ہوا بڑا نقصان دوستو بھارتی ٹیم نے افغانستان کے خلاف شاندار جیت درج کی ہے اور اس کے بعد پوائنٹ سٹیبل میں کافی بڑا فیر بدل دیکھنے کو مل رہا ہے اس دوران بھارت کی جیت سے افغانستان کو تو بڑا جھٹکا لگا ہی ہے ساتھ میں پاکستان اور آسٹریلیا کی بھی حالت کافی زیادہ خراب ہو چکی ہے تو آخرکار بھارت کی جیت کے بعد کس ٹیم کو فائدہ اور کس کو نقصان ہوا ہے یہ تو ہم آپ کو بتائیں گے ساتھیزاد پوری پوائنٹ سٹیبل کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتانے والے ہیں تو جانے کے لئے پورا ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھے گا لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے کہ اس بار کا ورلڈ کپ کونسی ٹیم جیتے گی نیوزلینڈ، بھارت، انگلینڈ یا پھر پاکستان اپنی جواب نیچے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے دوستو بھارت اور افغانستان کے بیچ میں ورلڈ کپ کا رومانچک میچ کھلا گیا جہاں پر دلی کے میدان پر افغانستان کی ٹیم نے ٹاوس جیت کر پہلے بللے بازی کرتے ہوئے پچاس اوور میں دو سو بھارتی رن آٹھ بکٹ کے نقصان پر بنا دیئے اس دوران اس لکش کا پیشا کرنے کے لیے بھارتی ٹیم کی طرف سے بللے بازوں نے بہترین پردرشن کر دو سو تیہتر رن دو بکٹ کے نقصان پر پہتیس اوور میں ہی بنا لیے جس کے چلتے بھارتی ٹیم اس میچ کو 8 وکٹ سے جیت پائی اور آپ کو بتا دے کہ اس میچ میں بھارتی ٹیم کی طرف سے جسپرید بمراہ نے گیند بازی میں سربادک چار وکٹ لیے تو وہیں پہ روہیت شرما نے 131 رن کی شاندار پاری کھیلی جس کے چلتے بھارتی ٹیم کو اس میچ میں جیت مل سکی اور اسی کے ساتھ ہی ساتھ انکتالیکہ میں بڑا فیر بدل دیکھنے کو ملا ہے دراصل انکتالیکہ کے بارے میں بات کریں تو سب سے نیچے افغانستان کی ٹیم آ چکی ہے جنہوں نے اپنے دونوں میچ کھیلے ہیں اور اس دوران افغانستان کی ٹیم نے اپنے دونوں ہی میچوں میں ہار حاصل کی ہے اور زیرو انکتے ہیں اس دوران افغانستان کی ٹیم کو پہلے بانگلہ دیش کو خلاف 6 وکٹ سے ہار کا سامنا کرنا پڑا اور اب بھارت کے خلاف 8 وکٹ سے ہار کا سامنا کرنا پڑا جس کے چلتے افغانستان کی ٹیم کا نیٹ رن ریٹ 1.90 ہے تو وہیں نوے پائیدان پر نیدلینڈ کی ٹیم موجود ہے جنہوں نے دو میچوں میں دو ہار کا سامنا کیا ہے اور اس دوران نیدلینڈ کی ٹیم کو پہلے پاکستان سے 81 رنوں سے ہار کا سامنا کرنا پڑا اس کے بعد نیوزلینڈ نے 99 رن سے بری طرح سے ہرا دیا جس کے چلتے ان کا رن ریٹ نیگٹیو میں 1.8 ہے تو وہیں پہ آٹھ میں پائیدان پر شرلنکہ کی ٹیم ہے جنہوں نے دو میچوں میں دو ہار کا سامنا کیا اس دوران انہوں نے پہلے ایفریکہ کے خلاف 102 رن سے ہار کا سامنا کیا اور اس کے بعد پاکستان کے خلاف 6 وکیٹ سے رومانچوک انداز سے ہار کا سامنا کیا جس کے چلتے ان کا رن ریٹ جو ہے وہ نیگٹیو میں 1.6 ہے جو آگے جا کر بہتر ہو سکتا ہے تو وہیں ساتھویں نمبر پر آسٹریلیا کی ٹیم ہے جنہوں نے اپنا پہلا میچ بھارت کے خلاف کلہ اور اس میچ میں 6 وکیٹ سے ہار کا سامنا کیا جس کے چلتے ان کا نیٹ رن ریٹ نیگٹیو میں 0.8 ہے اس کے علاوہ 6 نمبر پر اس سمیہ بانگلہ دیش کی ٹیم ہے جنہوں نے اپنے دو میچ کھیلے ہیں جہاں پر بانگلہ دیش کی ٹیم کو ایک میچ میں جیت اور ایک میچ میں ہار کا سامنا کرنا پڑا اس دوران بانگلہ دیش کی ٹیم نے پہلے افغانستان کو 6 وکیٹ سے ہرایا اور اس کے بعد انگلینڈ کے خلاف 137 رن سے ہار کا سامنا کیا جس کے چلتے ان کا نیٹ رن ریٹ نیگٹیو میں 0.65 ہے تو وہیں پہ پانچ میں نمبر پر اس سمیہ انگلینڈ کی ٹیم ہے جنہوں نے دو میچ کھیلے ہیں اور اس دوران انگلینڈ کو ایک میچ میں جیت اور ایک میچ میں ہار کا سامنا کرنا پڑا انگلینڈ کی ٹیم نے پہلے نیوزیلینڈ کے خلاف 9 وکیٹ سے ہار کا سامنا کیا اور اس کے بعد بانگلہ دیش کو 130 رنوں سے ہرایا اور اس کے چلتے ان کا نیٹ رن ریٹ پوزیٹیو میں 0.55 ہے جو آگے چل کر اور بھی زیادہ بہتر ویرودھی ٹیم کے خلاف جیت کے ساتھ بہتر ہو سکتا ہے وہیں پہ چودھے بائیدان پر اس سمیہ انگلینڈ کی ٹیم ہے جنہوں نے اپنے ایک میچ میں جیت کا سامنا کیا ہے اور شریلنکہ کو 102 رن سے ہرا دیا ہے جس کے چلتے ان کے دو انگلینڈ اور ان کا نیٹ رن ریٹ پوزیٹیو میں 2.04 ہے تو وہیں پہ تیسری نمبر پر پاکستان کی ٹیم ہے جنہوں نے دو میچوں میں دو میں جیت کا سامنا کیا ہے اور اس دوران پاکستان کی ٹیم نے نیدہ لینڈ کو 81 رن سے ہرا دیا اور اس کے بعد شریلنکہ کی ٹیم کو 6 وکٹ سے ہرا دیا جس کے چلتے پاکستان کی ٹیم کے 4 انگلینڈ ہے اور ان کا نیٹ رن ریٹ پوزیٹیو میں 0.92 ہے تو وہیں دوسرے پایدان پر اس سمیہ بھارتی ٹیم ہے جنہوں نے دو میچ میں دونوں میں جیت حاصل کر کے 4 انگلینڈ پرابت کر لی ہیں اور اس دوران انہوں نے آسٹریلیا کو 6 وکٹ سے ہرا دیا اور اب افغانستان کو بوری طرح سے 8 وکٹ سے ہرا دیا جس کے چلتے ان کا نیٹ رن ریٹ پوزیٹیو میں 1.5 ہے ایسے میں اب بھارت اور پاکستان دونوں آمنے سامنے ورلڈ کپ میں ہونے والے ہیں جو کی اس ورلڈ کپ پر سب سے بڑا میچ ہوگا اور ایک دوسرے کی خلاب جیت درش کرنے کے لیے ورلڈ کپ میں کھیلیں گے ٹاپ لیبل کی ٹیم ہے اس کے علاوہ سب سے اوپر نیوزیلینڈ کی ٹیم ہے جنہوں نے دو میچوں میں سے دونوں میں جیت حاصل کر کے 4 رنگ کا حاصل کیے ہیں اور اس دوران نیوزیلینڈ کی ٹیم نے پہلے انگلینڈ کو 9 وکٹ سے ہرا دیا اس کے بعد نینیار ایناس نے نیدر لینڈ کو دھول چٹائی جس کے چلتے ان کا نیٹ رن ریٹ پوزیٹیو میں 1.95 ہے ایسے میں اسے میں نیوزیلینڈ کی ٹیم سب سے اوپری پایدان پر قائم دوستو اگر آپ بھی روہت شرما اور ویرات کوہلی کو مہان بلے باز مانتے تمہاری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو بھارتی ٹیم سے ہار کے بعد افغانستان کے کھلاڑیوں نے روہت اور کوہلی کو لے کر دے آپ بڑا بیان کہہ دی کچھ ایسی باتیں جسے سن کر آپ ہو جائیں گے حیران جی ہاں دوستو بھارت اور افغانستان کے بیچ میں کھیلے گئے میچ میں بھارت کو جیت ملی ہے جس کے بعد افغانستان کے کھلاڑیوں کا روہت شرما اور ویرات کوہلی کو لے کر بڑا بیان سامنے آیا اس دوران افغانستان کے کھلاڑیوں نے روہت شرما اور ویرات کوہلی کو لے کر ایک ایسا بیان جاری کر دیا جس کو سن کر آپ کے بھی پیرو تلے زمین کھسک جائے گی تو آخر کار افغانستان کے کھلاڑیوں نے ویرات کوہلی اور روہت شرما کو لے کر کیا کچھ کہا ہے یہ تو ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کہ اس بار کا ورلڈ کپ روحیت شرما اور ویرات کوہلی بھارت کے پکش میں ڈال سکتے ہیں یا پھر نہیں اس بات کا جواب نیچے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا دوستو جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ بھارتی ٹیم کو افغانستان کے خلاف ڈلی کے فیروشہ کوٹلا سٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ کے اندر آٹھ وکٹ سے جیت مل گئی اس میچ میں افغانستان کی ٹیم نے کپتان شہیدی کے اسی اور عجمت اللہ کے 62 رن کے دم پر 272 رن 8 وکٹ کے نقصان پر بنائے اور اس کا پیشہ کر بھارت نے 35 اوبر میں لکش کو دو وکٹ کھو کر حاصل کر لیا اس دوران راشد خان نے دو وکٹ لیے لیکن بھارت کے خلاف جیت درج نہیں کر پائے ایسے میں افغانستان کے خلاڑیوں کا بھارت کے خلاف ہار کے بعد روحیت شرما اور ویرات کوہلی کو لے کر بیان سامنے آیا جس میں راشد خان نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ بھارت اور افغانستان کے بیچ کھیلے گئے میچ میں افغانستان کی ٹیم کو ہار کا سامنا کرنا پڑا اس سے ہم کافی زیادہ حیران ہیں کیونکہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ بھارتی ٹیم اتنا زیادہ بہتر پردشن کرتے ہوئے ہماری ٹیم کو آسانی سے ہرا دے گی اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ اس میچ میں کپتان روہد شرما نے جس طرح سے توفانی پاری کھیل کر میچ کے دوران چاروں ترب چھکے اور چوکوں کی بارش کی ہے اسے دیکھ کر ہر کوئی دنگ رہ گیا اور یہی میچ کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ رہا تو وہیں پہ مجیبور رحمان نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ بھارتی ٹیم کو افغانستان کی ٹیم کے خلاف جیت ملی ہے جس سے میں کافی زیادہ نراش ہوں کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ ہماری ٹیم نے اتنا زیادہ خراب پردشن کیا تھا ہماری ٹیم ایک سمبان جنگ سکور تک پہنچ گئی تھی لیکن جس پرکار سے ہماری ٹیم کے خلاف توفانی پردشن کیا گیا اس کو دیکھ کر ہر کوئی دنگ رہ گیا اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ روہد شرما اور ویراد کوہلی کی توفانی پاری نے ہمیں میچ میں کافی زیادہ پیشے کر دیا جس کے چلتے ہم ہار گئے تو وہیں پہ محمد نبی نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھاردی ٹیم کو ہمارے خلاف اس میچ میں آسانی سے جیت مل گئی حالانکہ ہماری ٹیم کے بلے بازوں نے ٹھیک تھاک پردشن کیا تھا لیکن گین بازوں کے خلاف روہد شرما چٹان کی طرح آ گئے جس کے چلتے ہماری ٹیم کو دکت کا سامنا کرنا پڑا اور اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ روہد شرما ہماری ٹیم کے خلاف بہتر پردشن نہیں کرتے تو شاید ہماری ٹیم کو آسانی سے اس میچ میں جیت مل سکتی تھی لیکن روہد کے کارن ہماری ٹیم اس میچ میں بری طرح سے ہار گئی تو وہیں نبی نبی نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ بھاردی ٹیم کو ہمارے خلاف آسانی سے جیت مل گئی ہماری ٹیم کے بلے بازوں نے تو ٹھیک تھاک پردشن کیا لیکن ہمارے گین باز کافی زیادہ خراب رہے روہد شرما نے ایک طرف سے توفانی بلے بازی کر ہماری ٹیم کے منوبل کو ڈاؤن کیا جس کا فائدہ ویرات کوہلی نے اٹھا لیا اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ ویرات کوہلی اگر بہترین پاری روہد شرما کے بعد نہیں کھیلتے تو شاید بھارتی ٹیم کے خلاف ہم کسی بھی قیمت پر جیت درج کر لیتے تو دوستو روہد شرما اور ویرات کوہلی کی توفانی پاری کو آپ دس میں سے کتنے نمبر دیں گے اس بات کا جواب نیچے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور ایسی ہی شاندار خبروں کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو دنیواد